اور مریم نواز نون لی کا ووٹ سیرف ورسیرف نواز شریف کا ہے جو کہ مریم نواز کے ذریعے پڑھے گا یا میاں صاحب ان کی سزائیں ختم کرنے کے بعد اور انتخابی صلاحات کے بغیر الیکشن کروانے چاہیے یا ہونے چاہیے نہیں جی اس کے بغیر تو بالکل بتو اس کے بغیر تو کنٹرو ورشل ہوں گے پہلے دن سے کنٹرو ورشل ہوں گے انتخابی صلاحات ہونی چاہیے اور جو بھی ضروریات ہیں وہ کرنے کے بعد جو جو بھی ہے مجھے نہیں پتا ایکانومی کا کیا کرنا وہ تو اس آگ دار صاحب بتا سکتے ہیں لیکن سیاست کی اس میں بھی ایک سوال میں ایک بلکل اس میں اپنی نام لے رہی ہے دار صاحب کا میں ایک سوال ہے کیونکہ بہت ہے لوگ پوچھتے ہیں نہ چاہتے ہوئی بھی میں آپ سے سوال ضرور پوچھوں گا دار صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں ایکانومی کا ان کی صلاحیت حیرت انگیز ہیں اور ان کو اگر مطلب ہے میرا یہ خیال ہے کہ ممکن ہے کہ وہ اکتوبر تک اگر ممکن ہے الیکشن کروانا دیکھئے تو یہ کہ تین مہینہ کو آئین میں تین مہینے کی مدد جو ہے نا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نوے وہ یہ ہے کہ آپ نوے دن سے زیادہ نہیں جا سکتے نوے دن سے کم آ سکتے ہیں ہمارے ہاں ساٹھ دنوں میں بھی الیکشن ہوئے ہیں ساٹھ دنوں کی یعنی کمپین کر کے الیکشن ہو تو ساٹھ دنوں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں تو سیاسی ضرورت تو بہرحال یہ ہے کہ الیکشن جتنی جلدی نہیں ہو اتنا اچھا ہے اس حکومت کا اس سے زیادہ کا منڈیٹ نہیں ہے کہ یہ لمبے کاموں میں پڑے ظاہر ہے کہ دوسری طرف کی رائے یہ ہے کہ اگر بینکرپٹ ہو جائیں گے اور ہم اس طرح کے سخت پیس سے کر کے جائیں گے تو ووٹ پہ اثر پڑے گا یہ اپنی جگہ ایک بلکل ٹھیک ہے والیڈ آرگومنٹ ہے لیکن بہرحال جی رسک آپ کو مطلب ہے کہ سندھیلہ صاحب آپ نے جیسا کہ ذکر کیا اس وقت جو چیز رسک پہ سب سے زیادہ سیاسی طور پر لگی ہوئی ہے وہ نواز شریف کا ووٹ بینک ہے بلکل ٹھیک ہے باقی لوگوں کا تو ہی نہیں ووٹ بینک ان کو کیا نقصان ہوگا تو یہ اب ان کو سوچنا ہے آہ مطلب ہے کہ یہ اس کو آہ اس میں اس میں پھر ایک اس میں ایک زمنی سوال لے لیں زمنی سوال لے لیں کیا کیوں ہے جب نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ پانچ سال لگانے دیں اس کو اگر تو اس میں ایک مفروضہ وہی ہے نا کہ عمران خان صاحب نے اپنے دوست کو لگا کے دس سال پکھا تو میرے خیال میں جو بھی آئے گا جس نے بھی آنا ہے ہماری طریق یہ ہے کہ لٹر سب سے پہلے اس نے اسی کو مارنے جس نے لگایا ہے تو اتنا بڑا سٹیپ کیسے لیا رسک مرسل مسلم لینوں نے لے کیوں لیا ہے بہائن اس کے ہے کیا سر سر خانہ جنگی کا خوف ہے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کا خوف ہے اگر عمران خان کانٹینیو کرتا تو ہاں خوف خانہ جنگی کا خوف ہے اگر وہ کانٹینیو کرتا تو مطلب ہے جو فیر سے وہ یہ تھا کہ اس بجٹ کے بعد بہت عذاب آ سکتا تھا ایک انتہائی غیر مقبول حکومت ایک انتہائی داندلی کرتی ہوئی حکومت انتہائی بری کار کردگی کی حکومت جو کہ اس بجٹ کو مطلب ہے مزید عذاب کرتی اور اس کے بعد جا کے وہ نومبر میں بھی اپنے مطلب ہے آگے جا کے بھی اس طرح کے مزید معاملات کرتی اور پھر وہ الیکشن کروا کے رگنگ کرتی تو پھر جو گلی گلی فساد محلے میں لڑائی ہونی تھی نا یعنی ایک پریشر تو وہ ہے جو ہمارے سامنے پی ٹی آئی کا آ رہا ہے اس پریشر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو مسلم لیگ لیگ نون کے کارکنوں کے اندر پل رہا ہے وہ تو ابھی نکلے ہی نہیں اس لیے کہ قیادت نے روکا ہوا وہ بھی اگر ایک اشارہ کر دیں آواز دے دیں کہ نکلو ایسی کی تیسی یہ وہ فلانڈم کان نتیجہ نکلے گا نا ان چیزوں کا غریب کے بچے مریں گے غریب لڑیں گے آپ اس میں تو یہ بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو نیت تھی وہ تو یہی تھی میرا گمان یہی ہے اسی وجہ سے انہوں نے خانہ جنگی کے ڈر سے بلکل ہی دیوالیا ہو جانے کے ڈر سے کمپلیٹ آئیسونیشن بینک کرافٹ یہ نہیں یہ والی صورتحال انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے ان کا خیال تھا کہ ہم آ کے چلو کوئی نہیں اپنے سینے پہ لے لیں گے لیکن الیکشن کی طرف لے کے جائیں گے انتخابی اصلاحات لاکھے اور وہی ان کا ایجنڈا ہونا چاہیے لیکن جیسا کہ بھی آپ نے آپ نے خود ہی فرمایا ہے کہ اس طرف باتیں کوئی کوئی اس طرح مطلب ہے کوئی جاتی کوئی لگ نہیں رہی اب زرداری صاحب کی پریس فانسرنس تو بہت مانی خیز ہے اور اس میں وہ پیپلز پارٹی کا دامن بچا گئے ہیں حالانکہ ان کی سندھ میں حکومت ایک سال پہلے جاتی ہے لیکن انہوں نے کہہ دی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے انتخابی اصلاحات کر لیں اور الیکشن ہوئی ہے سب سے بڑا کہ یہ تو ہو جائے گا سارا کچھ اکانومی کا کیا کرنا ہے اس سوال کا جواب نے آپ کے پاس ہے نا میرے پاس ہے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے یہ یہاں پہ ہمیں ڈار صاحب کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈار صاحب اور مفتا اسماعیل نے آج اپنی قیادت کو معیشت پہ بجٹ پہ کیا بریفنگ دی ہے اور کیا ان کے منصوبے ہیں کیا ہدایہ میں رہا ہوں اسی کو سامنے رکھ کے پھر آگے کوئی آناؤسمنٹ ہوگی لیکن فطری بات یہ ہے کہ الیکشن کمپین اب شروع ہو چکی ہے ہو چکی ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ بھائی ایک بڑی مشکل چیز ہے الیکشن کمپین جو آخری سال ہوتا ہے نا پہلے تین چار سال میں چیزیں سیدھی کی جاتی ہیں لوگوں کو مشکل ترین حالات میں رکھا جاتا ہے کوئی بات نہیں آج تک تک سپ روپ کر کے آخری چال سال میں تو نہ آپ کو آئی میں پیسے دیتا ہے نہ ورڈ بنک کیسے دیتا ہے نہ دنیا کا اور کو ملک دیتا ہے کہ ان کو پتا ہے بھائی چار چھ مینے رہ گئے ہیں الیکشن میں ہیں تو اس وقت صرف اور صرف اپنے ایم این ایس کو پیسے دے جاتے ہیں بھوریاں کھولو الیکشن جاؤ سڑکاں بناو تاکہ دوبارہ وین کرے اور پھر چار سال تو یہ بڑا مشکل ہوگا آپ کی لیکن یہاں پہ پھر کر لیتے ہیں ساری نظریں اگر عساق دار صاحب کی طرف ہیں تو کیا عساق دار صاحب یہاں لندن میں بیٹھ کر معاملات پاکستان میں جس قدر بگڑے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں ایک اسسٹنٹ کہہ سکتے ہیں ان کو یا مفتاح اشمائل صاحب کو تھلر آ کے ٹھیک کر لیں گے یہاں بیٹھ کے یا ان کو اب واپس جانا چاہیے اگر اتنا مشکل وقت ہے پاکستان پر تو جانا پڑے گا یہاں بیٹھ کے مطلب بظاہر ہے دار صاحب کی اپنی صحت ان کی متاثر ہو چکی ہے دو سے تین گھنٹے سوتے ہیں رائٹ ناؤ پرسائسلی پرسائسلی یہی میں گزارش کرنا ہوں ان کی اپنی صحت پہ اب اثر آنا شروع ہو گیا اور وہ دن رات کام میں مصروف ہیں اس سے ان کی اپنی صحت پہ مطلب ہے اپنی صحت خراب کریں گے اور بڑی ان کی مطلب ہے کہ ان کو تازہ دم رہ ہونا چاہیے آدمی کو یعنی اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پاکستان جتنی جلدی پاسپورٹ ان کو مل چکے ہیں جی نواز شریف صاحب کو بھی مل چکے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ دار صاحب کو آگے وہ بہتر سمجھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ قیادت بھی جی نواز شریف کی الیکشن کپین میں تو ہم آ چکے ہیں الیکشن موڈ میں آ چکے ہیں اور عمران خان کی جو بڑھتی ہوئی وحشت اور جو ایک بغاوت اور جس طرح کی نعرے اور جو غصہ اور پاپولر ہونے کا جو ایک آہ ایک 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 ڈراما ہے اس کا افیکٹیو طور جو ہے اس کو عوامی طاقت سے پیچھے ہٹانے والا یعنی بدی اور جھوٹ کی طاقتوں کو جو عوامی طاقت سے آدمی پیچھے دھکیل سکتا ہے اس آدمی کا نام نواز شریف ہے دوسرا ہے کوئی نہیں وہ یہاں بیٹھ کے بڑا وہ وہاں جائیں گے تو پھر وہ جان اور طاقت آئے گی پھر یعنی نواز شریف اور مریم نواز آپ انشاءاللہ ایک جلسوں کی نئی تاریخ پنتے دیکھیں گے ابھی تو ہم مریم نواز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک میکنٹ ہے ایک کراؤن پولر ہے ہم نے اس سے پہلے نواز شریف کو دیکھا ہے لوگ ان کے عشق میں آتے تھے آپ سوچو تو صحیح کہ یہ دونوں جبیں کٹھے ہو کے جائیں گے الیکشن کمپین میں یہ دونوں جبیں کٹھے ایک سٹیج پہ کھڑے ہوں گے اور تقریر کر رہے ہوں گے کین یو امیجن دی مطلب ہے کمپریچر انڈی موشن انڈی مطلب ہے کہنا چاہیے کیا وہ انرجی تو وہ پوزیٹیو انرجی ہوگی جو پوزیٹیو انرجی ڈیویلپمنٹ کی لے کے رول آف لاؤ کی لے کر تہذیب اور اخلاق کی لے کر وہ ایک انرجی ہوگی جو یہ ان کو باقیوں کو پیچھے دھکے لے گی لیکن ایسا کب ہوگا یہ بہتر ظاہر ہے وہ ہی جانتے ہیں الیکشن کمپین کو زیادہ لمبا سندھیلہ صاحب نہیں ہونا چاہیے ہمارا ماضی کو اچھا نہیں ہے اس حوالے سے انہیں تو ستر میں جو الیکشن ہوئے تھے ایک سال کمپین چلی تھی اس کا پھر کیا نتیجہ نکلا مطلب ہے الیکشن کمپین یہ ہائپر مطلب ہے ہائپر نیشن نائک ہائپر موڈ میں آ جاتی تو کام نہیں ہوتا پھر کام کوئی نہیں ہوتا پھر وہ تین مہینے روزے جیسے روزوں میں نہیں ہوتا روزے تو بات ہی کریں گے کاما جی بس روزے پر روزے کڑ لئیے پورا روزوں کے مہینے میں کام کوئی نہیں کرتا بیروکریسی سمیت کوئی بھی سرمایہ دار ہو وہ بھی الیکشن موڈ میں جب آپ چلے جاتے ہیں پوری قوم کا مزاج بدل جاتا ہے پھر دنیا کا مزاج ہی بدل جاتا ہے الیکشن موڈ میں ہم آ چکے ہوئے ہیں اس عرصے کو کم سے کم کرنا اکلمندی ہے کم سے کم تین مہینے کو تو چھوڑ ہی دیں ایک دو مہینے کے اندر جو اصلاحات کرنی ہے کریں اور تیس دن کا پیسس دن کا ٹارگٹ رکھ کے سناپ الیکشن کروائیں تھرٹی ڈیز پرانے زمانہ اب ہے بھی نہیں کہ آپ نے نوے دن کہاں نوے دنے افورڈ کرتے ہیں آج کے حالات میں ان نوے دنوں میں جتنا قوم کا رپیہ پیسہ خرچ ہو جانا ہے وہ بلکہ نا ابھی میں آپ سے بیفور آپ سے کہ میں اجازت لوں آپ کا جو ماشاءاللہ یہاں پہ لوگ ایک تو آپ کو اپریشیٹ